الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کر پڑھیں صلاة والسلام علیك يا رسول اللہ علی لکھ و صحابک يا حبیب اللہ نوی راج کا بیان کل اس کتاب میں پورا ہوا اس کے آگے دوسرے موجزات اس میں ایک موجزہ یہ ہو رہے بارش کا بادل پر حکومت کا حضرت یعنیز بن مالک ربی اللہ عنہ کا بیانے کے عرب میں نہایت ہی سخت قسم کا کہت پڑا اس وقت جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدبے کیلئے ممبر پر چڑھے تو ایک عربی نے کھڑے ہو کر فریاد کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش نہ ہونے کی وجہ سے جانور ہلاک اور بال بچے بھوک سے تباہ ہو رہے ہیں لہٰذا آپ دعا فرمائیے اس وقت آسمان میں کہیں بدلی کا نام و نشان نہیں تھا مگر جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اٹھایا ہر طرف سے پہاڑوں کی طرحہ بادل آ کر چھا گئے اور ابھی آپ ممبر سے اترے بھی نہ تھے کہ بارش کے قطرات آپ کی نورانی داڑھی پر ٹپکنے لگے مسجد میں جب بارش ہوئی تو چھت سے ٹپکنا شروع ہوئی اس کے میں نے پچھلے ایک بار اس کا بھی ذکر کیا تھا کہ پہلے کی مسجد کیسی تھی اور آج کی مسجدیں کیسی ہیں آپ کی نورانی داڑھی مارک پر بارش کے قطرات ٹپکنے لگے اور آٹھ دن تک مسلسل موسلہ دھار بارش ہوتی رہی یہاں تک کہ جب دوسرے جمعہ کو آپ خدوے کے لیے ممبر پر رونک افروز ہوئے تو وہی آرابی آرابی کہتے ہیں جو مدینہ شریف کے باہر گاؤں وغیرہ میں رہتے تھے ان کو گاؤں والوں کو آرابی کہا جاتا ہے تو وہی آرابی یا کوئی اور کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی فریاد کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکانات ٹوٹ رہے ہیں مال مویشی دوب گئے یا دعا فرمائیے کہ بارش بند ہو جائے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا مقدسات اٹھایا اور دعا فرمائی اللہم حوالینا ولا علینا اللہ ہمارے ارد گرد بارش ہو اور ہم پر بارش نہ ہو پھر آپ نے بدلی کی طرف اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا تو مدینہ کے ارد گرد سے بادل کٹ کر چھٹ گیا اور مدینہ اور اس کے اطراف میں بارش بند ہو گئی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس طرف حضور اشارہ کرتے تھے وہاں سے بادل چھٹتے چلے جاتے تھے انگلیوں سے اشارہ کر کر کے بادلوں کو ہٹا دیتے یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے حضور کو بے اختیار ماننے والوں کو آگ کھل کر سوچنا چاہیے حضور کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے یہاں تک یہ جو موجزات تھے یہ آسمانی موجزات تھے اس کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے موجزات پہلے بھی میں نے ارث کیا کہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں تو یہ آسمانی موجزات کا باب یہاں پر ختم کر رہے ہیں علماء عبد المصطفیٰ آزمی صاحب حضور کے حکمت جو ہے یہ زمین و آسمان ہر جگہ ہے اللہ تعالیٰ کی خدایی جہاں جہاں تک ہے وہاں وہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفیٰی ہے چنانچہ ترمیزی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے لئے دو وزیر آسمان والوں میں سے اور دو وزیر زمین والوں میں سے ہوا کرتے ہیں اور میرے دونوں آسمانی وزیر جبرائیل اور میکائل ہیں اور میرے زمین کے دو وزیر ابو بکر اور عمر ہیں سبحان اللہ انہیں فرماد ثابت کر دیا کہ یہاں پر دونوں جگہ سرکار کی حکومت چلتی ہے ظاہر کہ کسی بادشاہ کے وزیر اس کی سلطنت کی حدود ہی میں رہا کرتے ہیں اگر حضور کا آسمانوں پر اختیار نہ ہوتا آسمان میں سلطنت نہ ہوتی اللہ کی عطا سے تو وہاں وزیر ہونے کی بارے میں حضور فرماتے ہی نہیں تو یہ سب غلط باتیں ہیں جو حضور کے بارے میں بقواس کیے جاتے ہیں کہ حضور صرف اللہ کا پیغام لے کر آئے بس اتنا ہی کام تھا جی نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار اختیارات عطا فرمائے اب اس کے بعد جو ہے زمینی موجزہ جو ہے ان کا ذکر کر رہے ہیں سب سے پہلا موجزہ پرانے پاک ہے اس کے بارے میں تفصیل پوری پوری کتابیں لکھی گئیں ہیں اس پر صرف اس ایک موجزے پر چودہ سو سال ہو گئے وہ پر یہ الحمدللہ رب العالمین یہ کتاب جو ہے جو کی توں ویسی کی ویسی موجود ہے ایک لفظ یہاں سے وہاں نہیں ہو سکا اتنے فصیح اور بلیغ لوگوں کے ہونے کے باوجود اور انہیں چیلنج کرنے کے باوجود صاف صاف چیلنج ہے قرآن پاک میں ایک صورت لکے دکھا دو ایک صورت قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے چھوٹی سی تین آیت کی صورت علاقے دکھا دو کھول کر صاف صاف چیلنج بڑے اپنا آپ کو زبان والے سمجھتے ہو کبھی نہیں کوئی کچھ نہیں کر سکا ایک نے کوشش کی تھی ایک نے حدیث پاک میں بڑا وہ فصیح بڑا شاعر تھا بہت بڑا عدیب تھا اس نے قرآن پاک کی صورت کے سامنے ایک اپنی طرف سے صورت بنا کر لائی تھی بہت بڑا بہت سوچ بیچار کہ قرآن کی طریقے سے لکھوں گا لکھا اس نے کیا لکھا الفیل وہ جو صورت علم ترہ ہے نا علم ترہ کئی ففعل رب وما ادراکا تو اس کی طریقے سے وما ادراکا کو لے کے بنایا الفیل وما ادراکا ملفیل لہم ضمبن صغیر و خرتم طویل یہ دیکھیں اس نے بنایا اب کیا بنایا اور ہاتھی تم کیا جانو کیا ہے ہاتھی اس کی دم بہت چھوٹی ہے اور اس کی سونڈ بہت بڑی یہ اس نے قرآن کے مقابلے میں صورت بنا کر لائی دیکھئے بڑے بڑے عدیب نے کوشش کی تو اٹھا کر لائے ہاتھی یا اللہ یا اللہ یہ حقیقت ہے حدیث پاک یہ ایسی اس کی فضیحت ہوئی ہے قیامت تک ہوتی رہے گی قرآن کے مقابلے میں لائے تو ہاتھی کو اٹھا کر لائے اور یہ لکھا بہت سوچنے کے بعد ملا تو ہاتھی ملا یعنی یہ قرآن پاک کا چیلنج آج تک جاری ہے تو چیلنج تو ایکسپ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے مٹا تو سکتے ہیں نہیں الحمدللہ مٹے گا بھی نہیں قیامت تک نہیں مٹنے والا جتنی بھی کوششیں کرنے بچہ بچہ الحمدللہ حفظ کر لیتا یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے اس پر بہت طویل بحث ہو سکتی ہے تو یہ مٹا نہیں سکتے تو حرکتیں دکھاتے ہیں پھاڑتے ہیں جلاتے ہیں پھالنے والے جلانے والوں کو اللہ دیکھے گا انشاءاللہ جل یا بدیر ان کا حشر ہمارے سامنے ضرور آئے گا مجھے پکا یقین ہے یہ کر کے جو اگر آج زندہ بھی ہے تو ان کو چین و سکن نہیں ہے وہ ڈرڈر کے جی رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے اور ہوگا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار اپنے دین کی حقانیت کو ثابت کر کے دکھائے یہ ایسے ضلیل اور ایسے بدکار لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی رسوا فرمایا لوگوں کے سامنے آئے کہ یہ قرآن پاک کی بیزتی کرنے کے سباب اس کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے قیامت میں تو مریں گے ہی ہے دنیا میں بھی لوگوں کو نظر آئے اللہ یہ دعا قبول فرما لے آمین بجاہن نبیلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ قرآن پاک کا موجزہ تو اس پر تو بہت کچھ بولا جا سکتا اس کے بعد حضور کے علم غیب کا موجزہ یہ ایسا نہیں کہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے دوسری صیرت کی کتابیں اس میں بھی باندھے ویسے چپٹر موجود ہیں تو علم غیب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے علم الغیب فلا يظہرو علی غیبہ احدا الا من رطد من الرسول ارشاد پاک کا مطلب یہ ہے اللہ عز و جل اپنے غیب اللہ عز و جل چھو میں نے غلط پڑھ دیا علم الغیب نہیں ہے علم الغیب قرآن پاک کی غلطی بلکل فوراً مان لینی چاہیے جہاں غلطی ہو اس میں یہ وہ نہیں کرنا چاہیے فوراً یہ قرآن پاک ہے کوئی دوسری چیز نہیں ہے علم الغیب نہیں ہے وہاں پہ علم الغیب ہے علم الغیب فلا يظہرو علی غیبہ احدا الا من الرطد من الرسول سورة جن کی آیت ہے یہ علم الغیب یعنی اللہ تبارک و تعالی علم الغیب ہے وہ اپنے غیب پر کسی کو متعلق نہیں کرتا سوائے اپنے پسند دیدہ رسولوں کے یہ دیکھیں صاف صاف ارشاد ہے کہ اپنے رسولوں کو علم الغیب عطا فرما دیتا ہے اب یہ بڑے ان کو ماننے میں پتا نہیں کیا تکلیف ہو جاتی ہے نیا لے کر آئے کہ وہ دکھا دیتا ہے سامنے پھر بعد میں ہڑی آتی ہے وہ حالت پھر نہیں پتا رہتا ہے اللہ پھر پتا کرتا ہے وہی آتی ہے تو یہ بےوقفی ہے صاف صاف ارشاد پاک ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْلِيَاكُمْ عِلَى الْغَيْبِ وَلَاكِنْ اللَّهَ يَجْتَبِي مِرْرْسُولِهِ مَنْ يَشَا اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگو تمہیں غیب کا علم دے دے ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے اور جب رسولوں میں سے چنتا ہے تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے رسول رسولوں کے سردات انہیں کیوں نہیں چننے بے شک انہیں بھی اللہ علم غیب عطا فرماتا ہے غیب کی باتیں آپ پر ظاہر فرماتا ہے اور یہ ہوا بھی آپ نے خوب خوب غیب کی خبریں دی ہیں تو انہیں خبروں میں سے چند باتیں جو ہیں یہاں پر مرکوم ہیں جو قرآن پاک سے بھی ثابت ہے قرآن پاک کی آیتوں میں بھی غالب مغلوب ہوگا چھتو چودہ ہجری میں روم اور فارس کے درمی دونوں باشاہوں میں ایک جنگ عظیم شروع ہوئی چھبیس ہزار یہودیوں نے بادشاہ فارس کے لشکر میں شامل ہو کر ساٹھ ہزار عیسائیوں کا قتل عام کیا یہاں تک کہ چھے سو سولہ میں بادشاہ فارس کی فتح ہو گئی اور بادشاہ روم کا لشکر بلکل ہی مغلوب ہو گیا اور رومی سلطنت کے پرزے پرزے اڑ گئے بادشاہ روم اہل کتاب اور مذہباً عیسائی تھا اور بادشاہ فارس مجوسی مذہب کا پابند اور آتش پرز تھا یعنی آگ کی پوجا کرنے والا زرتشت غالباً اس کا نام آتا ہے اس لئے بادشاہ روم کی شکر یعنی روم کا جو باشا تھا ہو اپنے پیچھے بھی سنا ہے کہ یہ قبول کرنے والے تھے لوگ اسلام پر اپنے لوگوں کی وجہ سے حکومت کی وجہ سے وہاں نے قبول نہیں کیا عیسائی تھے یہ لوگ اور صحیح حیسائی تھے اہل کتاب تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو ان کی شکست سے یعنی کہ روم کی ہار سے رنج و غم ہوا کیونکہ وہاں آگ کی پوجا کرنے والے جیت گئے اور کافروں کو بری خوشی ہوئی چنینچہ کفہ نے مسلمانوں کو تانا دیا اور کہنے لگے کہ تم اور نصارہ اہل کتاب ہو اور ہم اور اہل فارس کتاب نہیں رکھتے آگ کی پوجا کرتے ہیں بتوں کو سجدے کرتے ہیں جس طرح ہمارے بھائی تمہارے بھائیوں پر فتح یاب ہوئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایک دن تم لوگوں پر غالب ہو جائیں گے کفار کے ان تانوں سے مسلمانوں کو اور زیادہ رنج و صدمہ ہوا اس وقت رومیوں کی افسوسناک حالت تھی کہ وہ اپنے مشرقی مقبو ذات کے ایک ایک چپے کھو چکے تھے خزانہ خالی تھا فوجیں بکھر چکی تھی ملک میں بغاوتوں کا توفان تھا شاہ روم بلکل نالائک تھا ان حالات میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بادشاہ روم بادشاہ فارس پر غالب ہو سکتا بلکل ختم ہو چکا تھا روم کی حکومت روم کا جو ہے اس کی ہسٹری آپ پڑھیں گے تو اللہ حکم بہت بڑا سوپر پاور ہے یہ بہت بڑا بلکل سج دھج کی اور ایسے ان کے ہتھیار اور ذرہ بکتر وغیرہ رہتے تھے کہ دیکھ کر ہی سامنے والا مغلو ہے ایک دم متاثر ہو جائے کہ یار یہ تو بہت روم تو بہت پاورفول تھا سیزر وغیرہ جو ہیں ان کی کافی کتابیں لکھی جا چکی ہیں ہر جگہ ہسٹری میں موجود ہیں ان کا ذکر تو یہ بلکل ٹوٹ چکے تھے ایران جو ہے غالب ہو چکا تھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ جیتیں گے مگر ایسے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان علی شان یونازل ہوا علیف لامیم غلیبت الروم فی ادن الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بدع سنین الفاظ دیکھئے کچھ ہی سالوں میں پھر غالب ہو جائیں گے وہم من بعد غلبہم سیغلبون رومی مغلوب ہوئے پاس کی زمین ان کے پاس کچھ ہی زمین دے گئی اور وہ اپنی مغلوبی کے بعد ان قریب غالب ہوں گے چند برسوں میں یہ غائب کی خبر قرآن پاک نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی اور پھر ہوا بھی یہی صرف نو سال کے مختصر سے عرصے میں سلح حدیبیہ کے دن بادشاہ روم قلش کر اہل فارس پر غالب آ گیا اور مخبر صادق پی یہ غیب کی خبر عالم وجود میں آ گئی سبحان اللہ تو اور بھی یہاں پر قرآن پاک کی آیتوں کا ذکر ہے انشاءاللہ وہ آگے سمات کریں گے اور اب سے جو ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں آڈیو نہیں بھیج رہا ہوں میں اب لنک بھیج رہا ہوں یوٹیوب کا تو لنک ہی آپ لوگ اس پر کلک کریں گے تو یوٹیوب پر آپ کو لے جائے گا وہیں سے آپ آسانی سن سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیسا آپ کو اختیار ہے چاہے کریں اور ان لنک شیئر بھی کریں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ خوب پھیلائیں یوٹیوب پر جو ہے بہت کچھ بد مذہبوں کا موجود ہے اپنے لنک کو عام کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس کوشش کو قبول فرمائے آمین بجہن نبی لمن صلی اللہ علیہ وسلم و ما علینا اللہ البلاغ المبین